موسیقی جیما اندراکشی جیمبے اندراکشی دھام میں درشکو آپ سبھی کا مہاردک سواگت کرتے ہیں آج کے دن جن جات کوکا جنم دیوہ سے میری زینیورسری ہے ان سبھی کو ہماری طرف سے بہت بہت شکر کامنا ہے آج ہم بھوجن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں نی سوارت بھاو سے ہمیں کسی کو بھی بھوجن کرانا چاہیے آج کا پریویش بہت زیادہ سوارتھی شیل فش مطلبی ہو گیا ہے ہم کوئی اندان کرتے ہیں تو ہم مطلب سے کرتے ہیں ہم پکشیوں کو دانہ ڈالتے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں ہم جارہ تر ہر کام میں اپنے سوارت دیکھتے ہیں لیکن یدی آپ نی سوارت بھاو سے ان کا دان کریں گے آپ دیکھ لینا ان پورنا آپ کے بھنڈار کو بھر دیں گے آج کا یہ انکھ سامانی انکھ ہے اور یہ سب کو سننا چاہیے آپ اس انکھ کو بہت دھیان سے سنیے گا آئیے آج کا ہم پہلے پنچانگ دیکھیں ستائیس دسمبر سن دو ہجار بائیس دن منگلوار پوش ماش شکل پک سنبن دو ہیار اناسی تیتھی پنچمین اکشت دھنیشتہ راہوکال تین سے ساڑھے چار دشاشون اتر دیسا آج ستائیس دسمبر ہو گئی ہے نیا سال آنے کو ہے اس سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا 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 نہیں کیا بہت ساری باتیں سب کے من میں ہیں اگلے ورس میں ہم قدم رکھنے والے ہیں بھلے ہی انگریزی ورس ہو لیکن ایک پڑاؤ تو نیا ہے نا ہم اگلے ورس میں دھیان رکھیں اگلا ورس پورا بھوجن ان جتنا اپنی سوارت بھاو سے کسی کی سیوہ کریں گے آپ کے بہت کام آئے گا بھوجن ہم کبھی کسی سادو کو بھی کھلائیں کسی سنیاسی کو بھی کھلائیں کسی بچے کو بھی کھلائیں کسی گریب کو بھی کھلائیں اس میں کبھی بھی کوئی کنڈیشن مت رکھنا سمجھے آپ ان پورنا آج سب بھوجن تو سب کرتے ہیں لیکن کسی کو ڈائجسٹ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے کسی کو من پسند ملتا ہے تو کسی کو من پسند نہیں ملتا ہے کسی کو سمیں پر ملتا ہے تو کسی کو سمیں پر نہیں بھی ملتا ہے پراربد ہم جیسا کرتے ہیں اس پراربد کے حساب سے ہمیں بھوجن بھاگوان کی کرپاستے پرابت ہوتا ہے آپ دھیان رکھنا آپ کو بھاگوان نے یہ دی سامرتھیتہ دی ہے آپ کے منگل آپ کے شنی آپ کے نفگرہ آپ کے دیوتا آپ کے پتر آپ کی آتما آپ سے پرسند ہو جائے گی یہ دی آپ نیسوارت بھاو سے کسی بھی بھوکے پناڑنی کو کسی بھی کریچر کو آپ بھوجن کراتے ہو کوئی بھی ہو ایک چھوٹا سا پرسنگ مجھے یاد آتا ہے ایک سیڑ جی تھے ان کا پرتی دن کا نیم تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو بھوجن جرور کراتے تھے اس دن کوئی ویکتی بھوجن کے لیے نہیں ملا نوکر سے کہا کہ جاؤ کسی کو تو ڈھونڈ کے لاؤ آج کوئی سادو سنیاسی بھی ہمارے گھر نہیں آئے کوئی نہیں آئے کسی کو تو لاؤ بھوجن کراؤ میرا نیم نہ ٹوٹے سیڑ جی کی بات نوکر نے مانی نوکر ڈھونڈتے ڈھونڈتے دائے بائیں گھوما تو انہیں ایک بھرد سنیاسی سے نظر آئے ستر اسی سال کی قریب قریب اور انہوں نے کہا کہ بابا بھوجن کرو گے ہاں کروں گا چلو ہمارے ساتھ بھرد سنیاسی کو لے آئے بھوجن پروسو گیا رسو ہی بنائی گئی اور بھرد سنیاسی نے نیوالہ توڑا اور بھوجن کرنا پرارمب کر دیا یہیں پہ سننے والی بات ہے بھرد سنیاسی نے نیوالہ توڑا اور بھوجن کرنا پرارمب کر دیا سیڑ جی کو بڑا عجیب لگا سیڑ جی نے سنیاسی کا ہاتھ پکڑ لیا ملے ہاتھ کیوں پکڑا ملے کمھال ہے آج تک میرا لمبے سمیے سے نیم ہے جو بھی بھوجن میرے گھر میں کرنے آتا ہے مجھے بہت اچھا سا آشیرواد دیتا ہے جب بھوجن کو پرنام کرتا ہے اچھے سے پانی وانی گھوماتا ہے مجھے آشیرواد دیتا ہے دودھو نہاؤ پوتھو فلو یہ اور وہ اور آپ تو ایسا کچھ بھی نہیں نہ کوئی پرنام نہ اسمران نہ کوئی بات نہ کوئی چیت اور بس آپ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی مرجی کا بھوجن بنوایا ہاں یہ بات میں بتانی بھول گیا کہ جب وہ بردہ سنیاسیم آئے تو انہوں نے کہا بھوجن کروں گا لیکن اپنی اچھا سے کروں گا یہ یہ چیز مجھے چاہیے یہ یہ میں کھاؤں گا تو وہ چیزیں بنائی گئیں اور پھر بھی آپ کے سامنے جب بھوجن آیا آپ نے مجھے کوئی آشیرواد دی دیا اور آپ تو بس صحیح بھوجن کرنے لگے تو بولے میرا تو یہی طریقہ ہے اب خیر تھوڑا بہت جو وہ ایک دو نیوالا انہوں نے کیا کیا اس کے بعد وہ محاصر چلے گئے رات تری ہوئی سیڑ جی کے درشن میں سپن میں بھگوان آئے مذکر آتی ہوئے عوستہ میں بھگوان سیڑ جی کو نجر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے سریر میں بھی ایک سکسم سریر ہوتا ہے اور ایک کارن سریر ہوتا ہے سکسم سریر کارن سریر کبھی نہیں سوتا ہے اس تھول سریر بلہی مٹی کا ڈھیر بن جائے لیکن آپ جانتے ہیں آتما اور یہ چیتن اچیتن من جو بھی ہیں اور ہمارا حردے سب قائم رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں سکسم سریر سے سیڑ جی باتیں کر رہے ہیں بھگوان سے بھگوان مسکر آ رہے ہیں سیڑ جی نے کہا ہے پربو آپ کہیں مسکر آ رہے ہیں کیوں مسکر آ رہے ہیں بولے آج تمہارے گھر میں ایسے ایسے ایک برد سنیا سے آئے اور آپ نے انہیں بھوجن میں سے بیچ میں سے اٹھا دیا تم نے کیا تم نے یہ اچھا کیا وہ لے بھگوان کیوں نہیں اچھا کیا آج تک میرے ہاں جس نے بھوجن کیا سب نے مجھے آشیر بات دیا اور دودھوں ناؤ پوتھوں فلو انہیک اپنکار کی کامنا ہے کی لیکن اس نے تو آج ایسا کچھ بھی نہیں میرے بارے میں کہا مجھے کوئی آشیر بات نہیں دیا تو میں کیسے اسے بھوجن کرنے دیتا بھگوان پنے مسکر آئے اور بولے ہی ساہوکار کیا عمر ہوگی سنیاسی کی سیٹ نے کہا تقریباً ستر اسی سال کے بیچ میں تو پربو عمر رہی ہوگی بولے دیکھو بیٹا میں ستر اسی سالوں سے اس کے بھوجن کا انتجام کر رہا ہوں اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا ستر اسی سالوں سے تو تم تو چیز کیا ہو سمجھے آئے مرم سمجھ میں آیا سیٹ جی کو تو سمجھ میں آ گیا آپ کو آیا کہ جس وقتی جو بھگوان کا نام نہیں لیتا بھگوان کا چنتن نہیں کرتا بھگوان کا کرتن نہیں کرتا بھگوان اس کے بھی بھوجن کا انتجام کرتے ہیں ہے نا اور ہم چھوٹی چھوٹی سی کنڈیشنوں پر لوگوں کو بھوجن کراتے ہیں میرا یہ کام بن جائے گا تو میں بھندارہ کراؤں گا میرا یہ کام بنے گا تو میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا بات یہ نکل کر کے آتی ہے سیٹ کو اپنی گلتی سمجھ میں آئی مولی پربو آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا میں بھوجن کراتا رہوں گا چاہے وہ آشروات دے نہ دے تو بھائیہ بات ایسی ہے کہ ہر بھیکتی کا اپنا اپنا الگ مجاج ہوتا ہے کچھ لوگ بھوجن آتما کی طرفتی کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ بھوجن سواستے کی درستی سے کرتے ہیں کچھ لوگ بھوجن جینے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھوجن بھوجن کے لیے کرتے ہیں سنیاسی لوگ الپہاری ہوتے ہیں کیول اپنی اندری بھر کو سریر چلانے بھر کے لیے بھوجن کرتے ہیں اور باقی تو ایسے ایسے سنیاسی ہیں جب اپنے کنٹھ میں کھیچری مدرا کو سادھ لیتے ہیں اور اندر سے ہی جو امرت پان کا رسٹ پکتا ہے ہجار ہجار ورش کی آئیون کی ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک نیوالہ تک گرھڑ نہیں کرتے ایسے ایسے سنیاسی ہیں جب جو جن کا جی کرتا ہے آکاس میں سب کچھ ہے فل ہیں ہر طرح کی چیز ہے وہ ہر طرح کی چیز کیول آکاش مادیم سے واشف کے مادیم سے ہی گھران کر لیتے ہیں یہ دنیا بہت انوکھی ہے بہت نرالی ہے اب یہ آپ کو بہت کچھ سیکھنا اور دیکھنا باقی ہے اس لئے آج کا ہمارا یہی سار تھا کہ جب بھی ہم کسی کو بھوجن کرائیں یہ ان کا دان کریں نیسوار تباہو سے کریں نیا سال آنے کو ہے بہت اچھے سے سب اپنی اپنی طرف سے آپ جیسے آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کتے ہیں گو ماتا ہیں بھئی کہاں جائیں وہ لوگ دیکھئے آپ کہاں جائیں وہ لوگ کھیتوں میں چارہ طرف باڑھ ہیں کہیں وہ جانی سکتے گو شالائے بڑی لیمیٹڈ ہیں اس لئے آپ اس چیز کو دھیان رکھیں پرکرتی میں پرکوب بھر رہا ہے کس پرکار سے پشنوں کے اوپر اتیہ چار ہو رہا ہے کسی سے چھپا نہیں ہے اس لئے دھیان رکھنا آگلے سال میں ان پر جور رکھنا اور بھی بہت سرہستے میں باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو ایسا کہہ رہا ہوں نیم بنا لینا چاہے اماوستیا کا بنا لینا رہی بار کا بنا لینا کہ بھئی ہم ایسا کریں گے اور ہم چار آدمیوں کو بھوجن کرائیں گے یا ہم پکشوں کو دانہ ڈالتے رہیں گے ہم گو ماتا کی سیوہ کرتے رہیں گے جتنا آپ سے بنے کرنا نہ آپ کی انپورنا پرسند نہ ہو نہ آپ کی آتما پر لوگ کو پہنچے یعنی کہ آپ کو محکش کے پرابتی ہو تب ہم سے کہنا اس لئے نیسوارت بھاو سے کیا گیا کاریے نیسوارت بھاو سے کی گئی سادنا نیسوارت بھاو سے کیا گیا تب اور نیسوارت بھاو سے دیا گیا ان فلی بھوت ہوتا ہے بہت اچھے سے کرنا آئیے سمیں ہو چلا ہے آج کی دھیان سادنا کا اس بھاگوٹی سے جڑتے ہیں اس انپورنا مئیہ سے جڑتے ہیں وہ ہم سب کا کلیان کریں اور آپ سب کے گھر میں ان کے بھنڈار بھرے اوہم سندور آرون بھگرہام ترینائیا نام مانکیا مولے سپورا ستارا نایکسے کران سمیت مخے بھاپی نباک چھوڑوام پانی پیا مل پورنا رتن چسکام رتنو تپرام بھبرتی سومیا مرت گٹست رکت چرنا دیایت پرام مم بکام کھڑگم چکر گدی سچاپ پرگان چھولم بھسونڈم سیرہ سنکھم سندہ داتیم کریشترینایا نام ساروانگ بھو سابریتام نیلاس مدیوٹیماش چپاد دسکام سیوے مہاں کالکام یاماستو سوپیتے حرو کمال جو حنتم مدن کٹو بدیو دام سما پرابا مرگپتے سکندہ ستتام بیسانام کنیا وی کروال خیٹ وی لسا دستا وی را سیوی تام حستے چکر گدہ سکھے وی سکھا چاپم گونام تر جنیم بپرانا ملی لاتم کام سسیدہ رام درگام تینیت رام بجے کبچ بنا لیں دھیان کریں جگ جنی کا سایوج ہم سب کو پراپت ہو رہا ہے اوم بولتے ہوئے نیتر کھولیں سماننے ہو جائے نئے ورش پر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں تھوڑے ویستم چل جاتے ہیں کیا کریں مجبوری ہو جاتی ہے اور جیسے کی راشی کے لیے سب کو آپ کا من تھا کہ ہم بتائیں تو وہ ساری قریب قریب تیار ہو چکی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے اور باقی جو آج ہم نے آپ کو سمجھایا آج کے سنکھوں کو دھیان سے اس کو سننا من میں اتارنا اور آگے بڑھنا آپ سوستر ہیں سکی نہ ہیں انہی سب کامناوں کے ساتھ ہم اپنی مانی کو بھی نام دیتے ہیں جائے جائے امبے آرڈرز میرے پاس لگ بھگ نا کے برابر تھے میری فیکٹری لگ رہا تھا کہ شاید مجھے بند کرنی پڑے گی کوئی دوسرا بزنس کرنا پڑے گا میں نے نام بہت کما لیا لیکن پیسہ میرے پاس بلکل نہیں ٹی وی میں چھوٹا سا منتر ابھی تنتر منتر کی بات ہو رہی تھی تنترک منتر رہا ہوگا میں اتنا نبھوی نہیں ہوں میں اتنا گیانی نہیں ہوں میں نے اس منتر کو پڑھا رویوار کے دن انہوں نے پڑھنے کے لئے بتایا تھا میں نے منتر پڑھا بھوار ویر بھوار ویر تو چیلا میرا کھول دکان کہا کر میرا میں نے ان دانوں کو بکھیرا اور آپ یقین نہیں مانیں گے دوپہر کے سمیے میں ہی میرے پاس فون آنے لگے orders آج کی تاریخ میں میں اتنا پریشان ہوں اتنے orders ہیں میرے پاس لیکن آج بھی میں پریشان ہوں کیونکہ میں ان orders کو execute نہیں کر سکتا ابھی بھی مجھے آپ کی شرن چاہیے orders میرے پاس بہت ہیں کسی بھی سمسیہ کے سمادھان کے لئے ملے پرسیدھ ہست ریکھا ایوام واسطو وشے شگی پروفیسر دھرمیندر شرماجی سے نوٹ شیویر میں بھاگ لینے ہی تو ایوام ویکتیگت روپ سے ملنے کیلئے کال کرنے کا سمائے سبح دس وجے سے شام چھ بجے تک ہمارے ویبھن جیان بردھ کارکرم دیکھنے کے لئے آپ ہمیں ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکی آپ دیکھ سکیں ہمارا کارکرم سب سے پہلے اور ادھک جانکاری کے لئے فیس بک پیش کو لائک کرنا نہ سبسکرائب 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 سبسکرائب